انسان کتنا چالاک ہے ایک سو آٹھ موتیوں کی مالا گنتے سمیں اس کا من بٹھکتا ہے اور نوٹوں کی گڑیا گنتے سمیں یہ من ایک آگر ہو جاتا ہے چلے دوستو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہو ایک بچے کا جنم ہونے والا تھا اسے سورک لوگ سے درتے لوگ پر آنا تھا یا مرتو لوگ میں آنا تھا اور وہ بگوان کے پاس جا کر گڑ گڑانے لگا اور کرنے لگا کہ پربوں مجھے نیچے مت بھیجئے مرتو لوگ ہیں میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت سنگٹ آتا ہے بہت دکھ آتے ہیں مجھے نیچے نہیں جانا پربوں نے کہا جانا ہوگا یہ تو ویدی کا ویدان ہے تمہارا جنم ہونا ہے سمیں نیست ہے تمہیں جانا ہی ہے وہ بچہ بہت رونے لگا گڑ گڑانے لگا مجھے مت بھیجئے تو بگوان نے کہا کہ چنتا کیوں کرتے ہو میں تمہارے ساتھ وہاں موجود رہوں گا بچہ بڑا سمار تھا اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ نیچے دیکھتے ہو دیکھتے ہی نہیں ہو آپ تو ادری سے ہو جاتے ہو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ ساتھ میں ہو بگوان جی نے کہا میں ہر پل ہر کشن تمہارے ساتھ رہوں گا تم چنتا مت کرو اس بچے نے کہا بگوان مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں آپ تو مجھے کچھ ایسا ٹھو ثبوت دو کہ آپ میرے ساتھ میں ہو تو بگوان نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں جب بھی تمہیں میری یاد ستائے تمہیں مجھے محسوس کرنا ہے بس تم اپنے آکے بند کرنا اور آکے بند کر کے دیکھنا تمہیں دو جوڑی پیروں کی نیسان دکھائی دیں گی ایک تمہارے پیروں کی نیسان ہوگی دوسرے میرے پیروں کی نیسان ہوگی بچہ خوش ہوا چلو بگوان جی نے مجھے بتا دیا کہ کس طریقے سے میں ساتھ رہیں گی سمینی سیتا اس کا جن ہوا اور جن کے بعد میں وہ بڑا ہونے لگا تو اسے بات یاد رہی کہ جب بھی اس کے جن میں کوئی خوشی کا پل آتا تھا آکے بند کر کے دیکھتا تھا وہ محسوس کرتا کہ اسے دکھتا تھا کہ دو جوڑی پیروں کی نیسان دکھائی دے رہے وہ بڑا خوش ہوتا تھا ایک بار بچبن میں سائیکل سے گر گیا بیانیک ایک ایکسیڈنٹ ہوا گھر آیا در سے کہہ رہا تھا چوٹ لگی ہوئی تھی تو اس نے آکے بند کی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا بگوان کہاں گئے انہوں نے تو کہا تھا کہ ساتھ رہوں گا آنکھیں بند کی تو اسے صرف ایک جوڑی پیروں کے نیسان دکھائی دیا اسے من ہی من نیراسہ ہونے لگی کہ بگوان جی نے اپنا وعدہ نہیں نبایا اپنا جو تھا اس کو نبایا نہیں بہت جلدی اپنا پرن توڑ دیا بہت جلدی وعدہ توڑ دیا بہت نیراس ہوا لیکن کیا کر سکتا تھا بگوان جی سے بات تو ہو نہیں سکتی تھی جیون میں آگے بڑا جہاں کشیوں کے لمحے آتے تھے آنکھیں بند کرتا تھا تو اسے دو جوڑی پیروں کی نیسان دکھائی دیتی تھی اور جہاں کوئی سنکٹ آتا تو ایک بار ایک بزنس میں بن چکاتا تھا تو بزنس میں گاٹا ہو گیا اس دن آنکھ کر کے گھر پر آنکھیں بند کی تو دکھائی دیا کہ صرف ایک جوڑی پیروں کی نیسان ہے جیون میں جب جب سکھ آ رہا تھا تب تب دو جوڑی پیروں کی نیسان تھے اور جب جب دکھ آ رہا تھا سنکٹ آ رہا تھا تب ایک جوڑی پیروں کی نیسان تھے ایک سمیہ وہ بھی آیا جب اس کا درتی لوگ سے واپس جانے کا سمیہ تھا وہ مرتیو سیا پڑتا اور اسپتال میں جس پیڑ پر لیٹا ہوا تھا اس نے ایک بار پھر سے آکے بند کی دیکھنے کے لئے کہ اب ساتھ میں ہے کی نہیں ہے جب اس نے آکے بند کی تو اسے پھر سے ایک جوڑی پیروں کی نیسان دکھائے دیا وہ بہت نیراس ہوا بھگوان جی نے اپنا وعدہ نہیں نبایا مرتیو کے بعد جب اوپر سور لوگ میں پہنچا تو جا کر بھگوان جی سے سکایت کرنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا ہر پل ہر اکشن میں ساتھ رہوں گا میرے جیون میں جب جب وہاں خوشی آ رہی تھی تب تو دو جوڑی پیروں کی نیسان تھے تب تو آپ ساتھ تھے لیکن جہاں سنکٹ آیا وہاں دکھ آیا وہاں گاٹھا وہاں جہاں آدھا وہاں صرف ایک جوڑی پیروں کی نیسان تھے آپ نے اپنا پران کیوں توڑا اپنا وعدہ کیوں نہیں نبایا بھگوان جی نے کہا میرے بیٹے جب سنکٹ میں تھے تب تم پیڑا میں ہوتے تھے میرا ردہ درویت ہو جاتا تھا میں بھاوک ہو جاتا تھا اور تمہیں گودی میں اٹھا لیتا تھا تمہیں گودی میں اٹھا کر کے چلتا تھا اس لئے تمہیں ایک جوڑی پیروں کی نیسان دکھائی دیئے وہ میرے تھے تمہارے نہیں تھے اور جب جب خوشیہ تھی میں تمہیں چلنے ہی دیتا تھا بہت چھوٹی سی کہانی ہے جس کا سار یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو ایسا کر رہے ہو آپ تو ویسا کر رہے ہو میں تو آپ کی بھگتی کرتا ہوں آپ تو ساتھ دیتے نہیں ہیں دراصل سنکٹ بہت بڑا آتا ہے لیکن جب آپ فشواس ان پر ہوتا ہے تو سنکٹ چھوٹا ہو جاتا ہے اور ٹل جاتا ہے کئی سالوں کے بعد کئی ورسوں کے بعد آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیڑا اتنی بڑی نہیں تھی آپ نے اسے بڑا مان لیا تھا اور جب آپ ان کی بھگتی کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا بھی بڑا سنکٹ آ جائے کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے سب ٹل جاتے ہیں ان کی قربہ سے